موسیقی پاکستان ای سی پی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ کانہ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے فریکین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر منولا نے سابق چیف جج گلگت پلتستان رانہ شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس میں نیا بیان خلفی جمع کرانے پر اٹانی جنرل آف پاکستان کو معاونت کے لیے طلب کر لیا دوران سماد رانہ شمیم اپنے وکیل عدیف افریدی کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے وکیل نے کہا کہ ہم نے بیان حلفی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ اب کارروائی کو آگے کیسے بڑھائیں گے کیا رانہ شمیم بغیر کسی دباؤ کے بیان حلفی سے لا تعلقی کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر منولا نے ریمارکس دیے کہ رانہ شمیم کے نئے بیان حلفی کے بھی سنگی نتائج ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس معاملے میں نہیں جا رہے کیراچی حکومت ڈالر کی اڑان روکنے میں بری تنانا خام ہو گئی مفتہ اسنائل کی تمام پالیسیاں دھری کی دھری رہ گئیں ڈالر ایک پر پھر ٹرپل سینچوری کی طرف گامزن ہے ٹونٹی سکس نیوز کے مطابق اپن مارکٹ میں آج ڈالر چار پر مہنگا ہو کر انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سات پیسے مہنگا ہوا اور دو سو سیمتیس روپے ایک آنوے پیسے پر بند ہوا ذرائقہ کہنا ہے کہ بینک ڈالر دو سو اٹیس روپے اکیالیس پیسے میں فروخت کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور جوید لطیف کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا وفاقی وزراء کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درج کیا گیا ہے مقدمہ میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پیٹی آئی امران خان کے خلاف مذہبی معاملات پر غلط بیانی کر کے عوام کو اشتعال دلانے کا انصام آئیت کیا گیا ہے مقدمہ جامعہ مسجد عائشہ صدیق یا باغڑیا کے امام ارشاد الرحمن کی بدیت میں درج کیا گیا ہے اس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ماونے خصوصی اطاہولا تادر نے کہا کہ امران خان اور پرویز الہی نے مجھ پر چھوٹا مقدمہ بنایا پنجاب حکومت نے چوری اور لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے